نحمده و نصلی على رسوله الكریم اما بعد فا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی افقر قولی آج کی گفتگو کا موضوع ہے نظر بد نظر بد کی حقیقت اور اس کا علاج سب سے پہلے بات یہ ہے کہ ہمارے دین نے جو ہمیں تعلیم دی ہے اس کی روشنی میں نظر لگ جاتی ہے نظر کا لگنا برحق ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر لگنا حق ہے برحق ہے یعنی ایک ایسی حقیقت ہے جو ثابت شدہ ہے یعنی نظر کے اثرات ہوتے ہیں اور اس میں کوئی شک کی بات نہیں یا اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا اور اس کی حقیقت یہ ہے کہ انسانی نظر کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی طاقت رکھ دی ہے کہ جو دوسرے پر جا کر اثر انداز ہوتی ہے اور اس سے بعض اوقات بیماری بھی لگ جاتی ہے نظر بد کے بارے میں قرآن مجید سے جو بات ہمیں پتا چلتی ہے وہ کچھ یوں ہے کہ یوسف علیہ السلام کے والد جاکوب علیہ السلام جو تھے جب وہ اپنے سارے بیٹوں کو یوسف علیہ السلام کے پاس بھیج رہے تھے تو انہوں نے خاص طور پر انہیں ہدایت کی کہ سب ایک دروازے سے داخل نہ ہونا سورت یوسف کی آیت نمبر 67 میں آتا ہے وَقَالَ يَا بَنِيَ لَا تَدْخُلُوا مِن بَابٍ وَاحِدٍ وَدْخُلُوا مِنْ أَبْبَابٍ مُتَفَرِّقًا وَمَا أُغْنِي أَنكُم مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ اِنِ الْحُکْمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُو وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ یعقوب علیہ السلام نے کہا اے میرے بیٹو ایک دروازے سے داخل نہ ہونا اور الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا اور میں تم سے اللہ کی طرف سے آنے والی کوئی چیز ہٹا نہیں سکتا یعنی اگر تمہیں نظر لگے تو میں تمہیں کچھ کام نہیں آسکتا حکم اللہ کی سوا کسی کا نہیں اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور اسی پر لازم ہے کہ بھروسہ کرنے والے بھروسہ کریں تو چونکہ ان کے یہ گیارہ بیٹے تھے جو سفر پر روانہ ہو رہے تھے اور سب ہی جوان تھے تو آپ خود سوچیں کہ کسی گھر سے گیارہ جوان بیٹے نکلیں تو لازمان سب کی نگاہوں میں آئیں گے کسی شہر میں داخل ہوں شکلیں بھی ملتی جلتی ہوں اور صحت مند بھی ہوں تو یہ دوسروں کے لیے ایک حیرت کی بات ہوتی ہے تو جس سے انسان متاثر ہو سکتا ہے نظر جو ہے اللہ کی تقدیر اور قضاء و قدر کے ساتھ کبھی کبھی قتل بھی کر دیتی ہے کبھی بیمار کر دیتی ہے کبھی دہشت زدہ کر دیتی ہے کبھی کمزورد کر دیتی ہے کبھی کوئی چیز جلا دیتی ہے تو ایسا کیسے ہوتا ہے اصل میں انسان جب کسی کے اندر کوئی خوبی دیکھتا ہے تو اس کے اپنے اندر ایک جلان اور ایک کڑان اور ایک حسد کا جذبہ پیدا ہوتا ہے تو یہ جو اندر کی جلان کڑان ہوتی ہے وہ نگاہوں سے دوسری طرف ٹرانسفر ہوتی ہے جیسے کسی کے ساتھ محبت ہو تو وہ محبت بھی نگاہوں سے پتا چلتی ہے نفرت ہو تو وہ نفرت بھی اسی طرح بچوں کو ڈراتے دمکاتے ہیں تو بعض اوقات موزے کچھ نہیں بولتے صرف آنکھیں دکھاتے ہیں تو اس سے وہ بچے سمجھ جاتے ہیں حالانکہ کیا آنکھ ہی ہیں کچھ کر تو نہیں رہی ہوتی لیکن آنکھ کے اندر سے نکلنے والے جو اثرات ہوتے ہیں وہ دوسرے کے اوپر جا کر اثر کرتے ہیں حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قضاء و قدر کے بعد نظر بد ہی میری امت کے اکثر لوگوں کی موت کا سبب بنتی ہے یعنی نظر لگتی ہے بیمار ہوتے ہیں مر جاتے ہیں جانوروں کی موت کا باعث بھی بنتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر بد آدمی کو قبر میں اور اونٹ کو ہانڈی میں پہنچا دیتی یعنی اونٹ تڑپنے لگتا ہے اور اس کو پھر زبا کر دیا جاتا ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ بعض اوقات اگر کسی ماں کو نظر لگی ہوئی ہو جب بچے کے ساتھ پرینگنٹ ہو تو وہ نظر اس کے بچے تک بھی منتقل ہو سکتی ہے کیونکہ نظر کا تعلق جو ہے یعنی نظر کے جو اثرات ہیں وہ جسم کے اندر تک سرائد کر جاتے ہیں ابن القیم کہتے ہیں کہ حسد نظر بد لگانے کا اصل ہے یعنی سب سے بڑی بچہ جو ہے وہ حسد ہے کبھی انسان اپنے آپ کو نظر لگا دیتا ہے کبھی بغیر ارادے یا طبعی فطرت کی وجہ سے اس کی نظر لگ جاتی ہے یعنی پہلی چیز تو حسد ہے لیکن کبھی کبھی حسد کے بغیر بھی لگتی ہے کبھی اپنے آپ کو بھی لگتی ہے اور کبھی کسی اور کو بھی لگ جاتی ہے تو چیز کو دیکھنے اور نہ دیکھنے کا فرق ہوتا ہے کہ آپ کس نظر سے کسی چیز کو دیکھ رہے ہیں کبھی انسان محبت کی نظر سے دیکھتا ہے کبھی انسان حسد کی نظر سے دیکھتا ہے نظر بد کی دو بڑی قسمیں بتائی جاتی ہیں ایک ہے انسانی نظر کا لگنا اور ایک ہے جنوں کی نظر کا لگنا یعنی بعض اوقات انسان کوئی بھی نہیں ہوتا لیکن پھر بھی انسان جو ہے یعنی بیمار محسوس کرتا ہے کمزور محسوس کرتا ہے تو اس کی وجہ جنات بتائی جاتے ہیں اور پھر وہ نظر جو ہوتی ہے وہ انسان کو بیمار کر دیتی ہے جس کے پھر کچھ سمٹمز ہوتے ہیں امی سلمہ رضی اللہ عنہ سے مر بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر میں ایک لڑکی دیکھی جس کے چہرے پر کالے دھبے پڑ چکے تھے تو آپ نے فرمایا کہ اس پر دم کرو کیونکہ اس سے نظر بد لگ گئی ہے یعنی اس سے انسان کے خون کے اندر ایسے کمیکل چینجز واقع ہوتے ہیں کہ سکن ڈیزیزز بھی ہو سکتی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں صفعت ان کا لفظ فرمایا جس کا مطلب ہوتا ہے جن کی نظر یعنی اس بچی کو کسی انسان کی نظر نہیں لگی تھی بلکہ جن کی نظر لگی تھی اور جنوں کی نظر جو ہوتی ہے وہ انسانوں کی نظر سے زیادہ سخت ہوتی ہے ابن باز کہتے ہیں کہ نظر کا لگنا برحق ہے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور یہ انسانوں سے بھی لگتی ہے اور جنات سے بھی لگتی ہے ابو سعید کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنوں اور انسانوں کی نظر بد سے پناہ مانگا کرتے تھے یہاں تک کہ محبزتین نازل ہوئی کل اعوذ برب الفلک کل اعوذ برب الناس جب یہ نازل ہوئی تو آپ نے یہ پڑھنی شروع کرتی اور واقعی چیزیں چھوڑ دی تو اس کے لئے بہتر یہی ہے کہ انسان ہر نماز کے بعد محبزتین پڑھے کیونکہ یہ ایک طرح کا دم ہوتا ہے یعنی محبزتین کا پڑھنا تاثیر کے اعتبار سے نظر کی کچھ اقسام ہیں ایک ہے خوشی یا تعجب والی نظر حیران ہو کے کسی چیز کو دیکھنا خوش ہو کے کسی چیز کو دیکھنا تو یہ بھی دوسرے کو بعض اوقات لگ جاتی ہے اگر انسان ساتھ برکت کی دعا نہ دے اسی لئے جب آپ کسی دلن کو دیکھیں تو ماشاءاللہ بارک اللہ فی اللہ برکتیں دے دعائیں کریں عید مبارک کیوں کہتے ہیں کیونکہ جب دیکھتے ہیں کہ اچھے کپڑوں میں ہیں انسان اچھا حال ہو لیا ہے تو دوسرے کو فوراں مبارک دی جاتی ہے تاکہ وہ انسان کی شر سے محبوظ رہے پھر اسی طرح اس نظر کے بارے میں آتا ہے کہ قرآن مجید میں سورة القحف میں اس کا ذکر آتا ہے وَلَوْلَا اِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَاشاءاللہ لَا قُوَّتَ إِلَّا بِاللَّهِ اِن تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْ كَمَالًا وَوَلَدًا اور جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا تو تو نے کیوں نہ کہا کہ جو اللہ نے چاہا ماشاءاللہ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّتَ إِلَّا بِاللَّهِ اگر تو مجھے دیکھتا ہے کہ میں مال اور اولاد میں تجھ سے کم ہوں تو یہ آگے قصہ چلتا ہے تو اس شخص کے باغ کو بھی نظر لگی تھی جس کی وجہ سے باغ سارا جل گیا تھا پھر اسی طرح محبت کرنے والے کی نظر لگنا کیونکہ جو شخص کسی سے محبت کرتا وہ اس کو بہت گہری نظر سے دیکھتا ہے ابن حجر رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں نظر کبھی خوشی اور تاجب کی صورت میں بھی لگ جاتی ہے اگرچہ وہ حسد کے بغیر ہی ہو اور اگرچہ وہ کسی محبت کرنے والے کی طرف سے ہو اور اگرچہ وہ نیک آدمی کی طرف سے ہی ہو یعنی نیک آدمی کی بھی لگ جاتی ہے اور اگر کسی آدمی کو کوئی چیز اچھی لگے تو اس کو فوراً اس چیز کے لیے برکت کی دعا کرنی چاہیے جو اس کو اچھی لگی ہے تو یہ اس کی طرف سے دم ہی ہو جائے گا یعنی وہ دم بارک اللہ حفیق کہنا جو ہے اللہ کا نام لینا ماشاءاللہ کہنا یہ ایک طرح سے آپ دوسرے پر دم کر رہے ہوتے ہیں اور اس طرح دوسرا شخص شر سے محفوظ رہتا ہے پھر ہے حسد کرنے والی نظر قرآن مجید میں حسد کے بارے میں بھی آتا ہے اور یہ نظر خبیص نفس سے نکلتی ہے اور یہ شخص دوسرے کی نیبت کو ختم کرنا چاہتا ہے وہ ایسی نگاہ سے جیسے کہتے ہیں کھا جانے والی نگاہ سے دیکھتا ہے چیزوں کو جس سے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس شخص کو جو نعمت ملی ہے یہ اس سے دور چلی جائے پھر اسی طرح بیمار کر دینے والی نظر یہ وہ نظر ہے جو بیماری کی تاثیر کے ساتھ اثر انداز ہوتی ہے اور اس کے نتیجے میں مختلف طرح کی بیماریاں لگ جاتی ہیں ابو زہر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک نظرِ بد آدمی کو اللہ کے حکم سے دیوانہ کر دیتی ہے یعنی اگر اللہ کا اذن ہو جائے جیسے اور جسمانی بیماریاں ہوتی ہیں تو وہ بعض جو ہیں وہ ایک سے دوسرے دوسرے سے تیسرے میں ٹرانسفر ہوتی رہتی ہیں اللہ کے اذن سے تو اسی طرح یہ نظر بھی اور اس قسم کی بھی تکلیف دے چیزیں جو ہیں وہ دوسرے تک پہنچتی ہیں جی پھر ہے عظم کو بیکار کر دینے والی معطل کر دینے والی نظر العین المعتلا یعنی دوسرے کا کوئی حصہ جسم کا کام کرنا چھوڑ دیتا ہے یعنی جب نظر لگتی ہے اور آز وقت ہمیشہ کے لیے بیکار ہو جاتا ہے پھر اسی طرح زہریلی یا آگ والی نظر ایک ہوتی ہے جو اتنی شدید ہوتی ہے کہ انسان مرنے پر نوبت آ جاتی ہے اسمہی کہتے ہیں کہ میں نے ایک آدمی کو دیکھا جس کی نظر بہت زیادہ لگتی تھی کہ اس نے کسی گائے کے متعلق سنا اس کو اس کے دودھ کی دھار کا نکلنا اچھا لگا اس نے کہا ان میں سے کونسی گائے ہیں تو انہوں نے کہا کہ یہ تو فلان گائے ہے اصل گائے کا نہیں بتایا تاکہ اس کو نظر نہ لگے تو کہتے ہیں کہ دونوں کو ہی نظر لگ گئی اسمہی کہتے ہیں جب میں کوئی ایسی چیز دیکھتا ہوں جو مجھے اچھی لگتی ہے تو میں محسوس کرتا ہوں کہ میری آنکھوں سے ایک تپش اور ایک حرارت سے نکلی یعنی میری آنکھ گرم ہو گئی تو اس لیے اگر کبھی یہ محسوس ہو تو ساتھ ہی دوسرے کے لیے ماشاءاللہ بارک اللہ اس طرح کے لفظ جو ہیں اور اردو میں بھی جیسے وہ دعا دے سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ برکت دے اللہ تعالیٰ ہر نظر سے بچائے ہر شر سے بچائے تاکہ دوسرا شخص جو ہے وہ اس تکلیف سے محفوظ رہے تو نظرِ بد کی کچھ وجوہات ہوتی ہیں سب سے پہلی بات یہ یاد رکھنی چاہیے نظر کے سلسلے میں کہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے اللہ کے اذن سے ہوتا ہے قرآن و جید میں آتا ہے جو مصیبت بھی آتی ہے وہ اللہ کے اذن سے آتی ہے اور جو شخص اللہ پر ایمان لائے تو اللہ اس کے دل کو ہدایت بخش دیتا ہے اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے یعنی اگر انسان یہ بات سمجھ جائے کہ کوئی بھی تکلیف کسی بھی طرف سے جو پہنچی ہے مجھے یہ اللہ کے حکم سے تو کیا مطلب ہے اللہ کے حکم سے اللہ تعالیٰ کا حکم کیوں ہو جاتا ہے کہ کسی کو تکلیف پہنچے تو اس سے بھی انسان کو دراصل کچھ سکھانا مطلوب ہوتا ہے اب دیکھئے کہ سونا اس وقت تک چمکتا نہیں خالص نہیں ہوتا جب تک اس کو آگ پہ تپایا نہیں جاتا کھانا اس وقت تک پکتا نہیں اور اچھا نہیں پکتا جب تک اس کو آگ پہ چڑھایا نہیں جاتا اسی طرح انسان بھی اس وقت تک مچور نہیں ہوتا سمجھدار نہیں ہوتا جب تک کہ وہ مختلف طرح کے مسائل سے مختلف طرح کی تکلیف دیئے چیزوں سے پریشانیوں سے گزرتا نہیں بہت سے حالات اور بہت سے واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ جو انسان کو بہت مچور کر دیتے ہیں آپ دیکھیں کہ وہ بچے جو بچپن میں بہت سے مسائل سے گزرتے ہیں بڑے ہو کر بڑے بڑے مسئلے ان کو کچھ مسئلہ نظر نہیں آتے لیکن جو بچے بچپن میں پیمپرڈ ہوتے ہیں پروٹیکٹڈ پلتے ہیں بہت لاد پیار سے پلتے ہیں بڑے ہو کر انہیں چھوٹی سی چیز بھی بہت زیادہ تکلیف دیتی ہے آپ دیکھیں کہ ہمارے بچے ہم جن کو ہر وقت کبھی موزے پیناتے ہیں کبھی ان کا ساڑ ڈانکتے ہیں کبھی ان کو ایک چیز میں لپیٹتے ہیں کبھی دوسری میں انہی کو تھنڈ زیادہ لگتی لیکن جو غریبوں کے بچے ہوتے ہیں جن کے پاس پورا کپڑا بھی نہیں ہوتا وہ گلی بازار میں سردی کے موسم میں گرمی کے موسم میں ننگے پاؤں پھر رہے ہوتے ہیں اور ان کو پرواہ بھی نہیں ہوتی تو یوں امم باللہ یہدی کلبہو کا مطلب کیا ہے عبداللہ بن مسعود اس بارے میں کہتے ہیں کہ یہ وہ شخص ہے کہ اگر اس پر کوئی مسئیبت آ پڑے تو وہ اس پر بھی راضی رہتا ہے بلکہ سمجھتا ہے یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے پھر اسی طرح سورت التوبہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہر بیماری تکلیف کا آنا تقدیر کا حصہ ہے قُل لَئِ يُسِبَنَا إِلَّا مَا قَتَبَ اللَّهُ لَنَا کہہ دیجئے ہمیں کوئی نقصان ہرگز نہیں پہنچے گا مگر جو اللہ نے ہمارے لئے لکھ دیا یعنی کسی کے نظر ہمیں نہیں لگ سکتی سوائے اس کے کہ اللہ نے ہمارے لئے لکھ دی کہ وہ لگے تو پھر اگر کوئی تکلیف لکھی ہوئی ہے تو وہ پہنچ کر رہے گی اور اس میں بھی کوئی حکمت ہے ابن عباس کہتے ہیں کہ نظر کا لگنا برحق ہے اگر کوئی چیز تقدیر پر غالب ہو سکتی تو وہ نظرِ بد ہے پھر آپ دیکھئے کہ جیسے سردی آتی تو سردی لگ جاتی ہے گرمی آتی تو گرمی لگ جاتی ہے تو سردی گرمی کے بچاؤں کے لیے ہم اس طرح کا لباس پہنتے ہیں اس طرح کا انتظام کرتے ہیں ہیٹنگ اور کولنگ کا انتظام کرتے ہیں تاکہ ہم اس کے برے اثرات سے بچے رہیں تو بالکل اسی طرح انسان کو ذکر اذکار دعائیں اور تلاوت کا کسرت سے احتمام کرنا چاہیے تاکہ نظرِ بد سے پروٹیکشن رہے کیونکہ نظر لگانے والے کا کبھی تو نشانہ لگ جاتا ہے کبھی خطا ہو جاتا ہے اور کبھی صاحب نے ایسا بیریئر آتا ہے کہ وہ نظر وہی جل کے بسم ہو جاتی ہے لیکن اگر کوئی شخص پروٹیکٹڈ نہیں ہے پروٹیکشن اس کی نہیں ہوتی اذکار وغیرہ کے ذریعے تو پھر وہ اثرات اس کے اوپر آ جاتے ہیں اسی لئے جو کارڈ آج آپ کو دیا گیا ہے اس میں ایسی دعائیں لکھی ہوئی ہیں جن کو آپ پڑھ کر علاج کر سکتے ہیں اپنا پھر اسی طرح یہ ہے کہ بعض اوقات امتحان ہوتا ہے آزمائش ہوتی ہے انسان کی یعنی انسان میں اذکار بھی پڑے ہوتے ہیں لیکن پھر بھی اس کو نظر لگ جاتی یعنی انسان کہتا ہے میں نے تو صبح شام کی دعائیں بھی پڑی تھی پھر میرے ساتھ ایسا کیوں ہو گیا تو وہ اس لئے کہ انسان کا ایک امتحان ہوتا ہے جیسے آپ اپنے سردی کے والے اچھے کپڑے بھی سب ہر چیز پہنے بھی ہوتے ہیں اس کے باوجود آپ فلو ہو جاتا ہے یا کولڈ ہو جاتا ہے کہیں نہ کہیں سے کبھی سانس کے ذریعے ٹھنڈ اندر چلی جاتی ہے کبھی کسی اور ذریعے سے تو اس کو رستہ ملی جاتا ہے اگر آپ کی حصے میں کوئی ایسا امتحان یا تکلیف لکھی ہوئی ہے اب یہ ہے کہ پہچان کیسے ہو کہ نظر لگی ہوئی ہے تو وہ کونسی علامات ہیں جس سے انسان شناخت کر سکتا ہے ڈیاغنوز کر سکتا ہے کہ یہ نظر ہے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جس کو نظر بد لگتی ہے وہ اپنے خواب میں نظر لگانے والے کو دیکھتا ہے یعنی وہ شخص خواب میں نظر آ جاتا ہے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جس پر نظر ہوتی ہے اس کو کوئی غشی غنودگی ضرورت سے زیادہ نیند کا آنا یہ شروع ہو جاتا ہے کبھی وہ بہوشی کے عالم میں اس شخص کا نام لے لیتا ہے کہ فلان نے نظر لگائی پچھلے دنوں مجھے کسی نے بتایا کہ ان کے کوئی رشتدار تھے تو اسی طرح وہ اچانک بیمار ہوئے اور بہوش ہو گئے تو وہ بار بار ایک شخص کا نام لے گئے اس کے نظر لگی ہے ان کو یہ بات نہیں پتا تھی لیکن جس وقت میں نے کلاس میں بتائی تو وہ میرے پاس آئیں کہ ایکزیکٹلی یہی چیز ہوئی تھی تو بعض وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ خواب میں بعض وقت بہوشی میں انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ تکلیف کہاں سے آئی ہے بعض وقت نظر لگانے والا کوئی ایسی بات کیا دیتا ہے کہ میں تو آپ کی کپڑے دیکھ کے حیران ہی ہو گئی یعنی کوئی اس قسم کا جملہ جس سے انسان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ نظر لگ گئی ہے بعض وقت کوئی ایسی بیماری آ جاتی ہے کہ جو اچانک ہوتی ہے عبداللہ بن عامر سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ عامر بن ربیہ اور سحل بن حنیب دونوں غسل کے ارادے سے نکلے وہ کوئی اوٹ تلاش کر رہے تھے کہ چھپ کے نہائیں سحل نے اپنے اوپر سے اون کا جببہ اتارا عامر کہتے ہیں میں نے دیکھا تو اسے میری نظر لگ گئی وہ پانی میں اتر کر نہانے لگا میں نے پانی میں اس کے بڑھ بڑھانے کی آواز سنی میں اس کے پاس آیا تین دفعہ آواز دی اس نے جواب نہیں دیا تو میں نے فوراں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا آپ تشریف لائے پانی میں داخل ہو گئے گویا کہ میں اب بھی آپ کی پرنڈلیوں کی سفیدی دیکھ رہا ہوں آپ نے اس کے سینے پر تین دفعہ ہاتھ مارا اور پھر یہ دعا دی اللہم اذہب انہو حر رہا وبردہا ووسبہا اے اللہ اس کی گرمی اور سردی اور اس کی بیماری اور کمزوری کو دور کر دے یعنی جو کچھ اس کو ساتھ ہوا ہے وہ اس کو دور کر دے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور فرمایا جب کسی کو اپنے بھائی کا وجود یا کوئی مال پسند آئے تو اس کے لئے برکت کی دعا کرے کیونکہ نظر کا لگنا برحق ہے پھر اسی طرح بچوں کے نظر کی علامت ہی ہوتی کہ وہ بے وجہ روتے رہتے ہیں یعنی کوئی وجہ نہیں ہوتی رونا شروع کرتے تھے اور روتے ہی چلے جاتے ہیں حضرت عائشہ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ایک بچے کے رونے کی آواز سنی تو آپ نے فرمایا یہ بچہ کیوں رو رہا ہے کیا تم نے اس کو نظرِ بد کا دم نہیں کروایا ایک تو تھا نا بھوک لگی بچہ رو پڑا پیمپر گندہ ہے تو رو پڑا لیکن ایک یہ ہے کہ سب کچھ کر لیا آپ نے اور پھر بھی چھپنی کرنا جن ماہوں نے بچے پالے ہیں ان کو اچھی طرح اندازہ ہوگا اور کوئنوں کے واقعات بھی ایسے یہاں دھو گئے کہ جب بچے نے ایکسٹر آرڈنیرلی تنگ کیا اور کسی طرح چھپ ہو کے نہیں دیتا تھا تو ایسی صورت میں فوراں دم شروع کرنا چاہیے وہی دم جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حسین پر کیا کرتے تھے اوئی زکو ما بکلمات اللہ تاماتی من شر کل شیطان محمت و این اللامت اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسمہ بنت عمیس سے کہا کیا بات ہے میں اپنے بھائی کے بیٹوں کے جسموں کو دبلہ پتلہ دیکھ رہا ہوں کیا انہیں فقر و فاکر رہتا ہے انہوں نے عرض کیا نہیں بلکہ انہیں نظر بد بہت جلدی لگ جاتی آپ نے فرمایا انہیں دم کرو تو میں نے آپ کے سامنے چند کلمات پیش کیے تو آپ نے فرمایا انہیں دم کرو انہیں دم کرو انہیں انہیں کلمات سے کرو پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ نظر کا لگ جانا براک ہے اور یہ کبھی اوپر چڑھنے والے کو پھرسلا دیتی ہے جیسے سیڈی سے ٹرپ ہو گئے آپ اچھے بڑے اتر رہے تھے یا چڑھ رہے تھے آپ کو پتہ ہی نہیں چلا اور ایک دم آپ نیچے آگئے پھر اسی طرح یہ ہے کہ اس سے پروٹیکشن کس طرح کریں دعائیں اور اذکار تو ہیں لیکن یہ ہے کہ اپنی نعمتوں کا بہت زیادہ چرچا نہ کریں یعنی ہر وقت اپنے سکسس سٹوریز نہ سناتے رہیں کیونکہ اس سے جن لوگوں کی زندگی میں کوئی کمزوری ہوتی ہے کوئی کمی بیشی ہوتی ہے وہ غمگین ہوتے ہیں دکھی ہوتے ہیں تو ان کے اندر سے بھی ایسی چیزیں نکلتی ہیں جو دوسرے کو متاثر کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ان کو رازداری میں رکھ کر مدد حاصل کرو بے شک ہر صاحب نعمت حسد کیا جاتا ہے ہر نعمت والا شخص حسد کیا جاتا ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ حسد سے محتاط رہنا چاہیے جب آپ کو پتا ہو کہ کوئی ایک شخص جو ہے کیونکہ حسد کرنے والا تو اس کے چہرے پہ بھی آ جاتا ہے وہ آپ کی نعمت سے خوش نہیں ہوتا تو پھر انسان بجائے اس کے کہ اس کو بلیم کرے خود محتاط رہے پھر اسی طرح مال میں کچھ اچھا لگے تو ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ کہے اور اگر اس کے علاوہ کوئی چیز اچھی لگے تو بارک اللہ کہے پھر اسی طرح نظر بچ سے بچنا ممکن ہے اور اس کے لئے صبح و شام کی دعائیں پڑھی جائیں اور قرآن سے علاج کیا جائیں کیونکہ قرآن مجید جو ہے وہ شفا ہے سورة خسلط میں آتا ہے قل ہوا للذین آمنوا ہدن و شفا کہہ دیجئے یہ ان لوگوں کے لئے جو ایمان لائے ہدایت اور شفا ہے سورة الاسراء میں آتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا اور ہم قرآن میں جو کچھ نازل کرتے ہیں وہ مومنوں کے لئے تو شفا اور رحمت ہے مگر ظالموں کے خسارے میں ہی اضافہ کرتے ہیں تو قرآن سے علاج کس طرح ہوگا سورة الفاتح پڑھئے کیونکہ سورة الفاتح کا نام شفا ہے آیت الکرسی پڑھئے الوکرہ کا پہلا اور آخری رکوع پڑھئے معوضہ تین پڑھئے اور دم کر دیجئے یہ آپ خود بھی کر سکتے ہیں اس کے لئے ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کسی کے پاس ہی جائیں لیکن بعض وقت اتنی شدید ہوتی ہے کہ کسی عامل کے پاس جانا ہی پڑتا ہے عامل وہ جو قرآن و سنت کے مطابق علاج کریں یہ بلکل ایسی ہے کچھ بیماریاں ایسی ہوتے ہیں گھر میں آپ ٹوٹکے وغیرہ کر کے مثلا سر درد ہوئی آپ نے سر کو تیل لگا لیا تھوڑا سا پریشر پوائنٹ پر دبا لیا تھوڑی واک کر لیا تھوڑا پانی پی لیا درد سبسائیڈ ہو جاتا ہے لیکن بعض درد سبسائیڈ نہیں ہوتے آپ ٹیبلٹ بھی کھا لیتے ہیں پھر بھی نہیں جاتے ہیں ہم سر درد پر کہاں ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں کہ جی میرے سر میں درد ہو رہا ہے مجھے دبا دے دیجئے وہ کہیں گھر میں پینڈر ہے یا کوئی اور اس طرح کی دبا ہے تو وہ کھا لے کوئی بھی پین کلر جو ہے اور ہم خود ہی کھا لیتے ہیں لیکن آپ نے دیکھو گا کہ کچھ درد پین کلر کھانے سے بھی نہیں جاتے پھر لگتی ہے انسان کو فکر کہ اب میں جاؤں کسی ڈاکٹر کے پاس ڈاکٹر آپ کو دیکھتا ہے اس کو سمجھ نہیں آتی وہ آپ کو کس کے پاس بھیجتا ہے سپیشلسٹ کے پاس ٹھیک ہے نا سپیشلسٹ کے پاس بھیجتا ہے بلکل اسی طرح روحانی بیماریوں میں بھی پہلے آپ کو ٹوٹ کے کریں کہ آپ صورت فاتح پڑھ کے دم کریں یہ جو میں نے آپ کو اذکار بتائے ہیں اگر نہیں تو آپ کسی سے مشورہ کریں کوئی اور جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ زیادہ سٹرونگ ہے مجھ سے ایمان میں لیکن اگر اس کے بھی کنٹرول میں نہ ہو تو پھر آپ واقعی جنلوں کا سالوں کا تجربہ ہوتا ہے دم کرنے کا یا علاج کرنے کا اور قرآن سنت کے مطابق علاج کرتے ہیں ان کے پاس جائیں پھر صورت البقرہ پڑھنا جو ہے یہ علاج ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صورت البقرہ پڑھا کرو کیونکہ اس کا پڑھنا باعث برکت ہے اور اس کا چھوڑنا باعث حسرت ہے اور جادوگر اس کو حاصل کرنے کی طاقت نہیں رکھتے یعنی اس سے آگے نہیں جا سکتے اسی طرح صورت البقرہ کی آخری دو آیات معوض اتین یعنی کل اعضب رب الفلک کل اعضب رب الناس صبح و شام کے عذکار کی پابندی کرنا اسی کی کتابن ہے یا کنشتین اس نے صبح کی دعائیں اور شام کی دعائیں لکھی ہوئی ہیں ان کو اگر زمانی نہیں آت تو دیکھ کے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں پھر اسی طرح یہ ہے کہ اللہ کی پناہ پکڑنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے نظر لگنے سے پناہ مانگو کیونکہ نظر کا لگ جانا برحق ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا محبوب بندہ اگر مجھ سے مانگتا ہے تو میں اسے ضرور دیتا ہوں اور اگر وہ کسی دشمن یا شیطان سے میری پناہ مانگتا ہے تو میں اسے ضرور محفوظ رکھتا ہوں تو اس لئے اللہ سے دعا کرنی چاہیے اور ہر شر سے حفاظت کے لئے تعوض بہت اچھا ہے پھر ناگہانی آفت سے حفاظت کے لئے تعوض پڑنا اللہم انی اعوذ بکا من زوال نعمتکا وتحبل آفیتکا وفجہات نقمتکا وجمی اسختکا اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ تیری دی ہوئی کوئی نعمت مجھ سے چھن جائے یا تیری آفیت پلٹ جائے یا کوئی ناگہانی عذاب آ جائے اور تیرے تمام غصے ناراضگیوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں کتنی خوبصورت دعائیں ہیں پھر اسی طرح سخت مشکت بری تقدیر اور بدنصیبی سے دشمنوں کی خوش ہونے سے اللہ کی پناہ طلب کی جائے اعوذ باللہ من جہد البلائی ودرک الشقائی وصول قدائی وشماتت العدائی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں اپنے بچوں کو یہ دم کرتے تھے اوئی ذوکما بکلمات اللہ التاماتی من شر کل شیطان وحامت ومن کل عین اللامت پھر اسی طرح حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دم کرتے تھے جب آپ بیمار ہوتے تو آتے اور دم کرتے بسم اللہ ارقی کا من کل شیطان یعذی کا من شر کل نفس اوئین حاسد اللہ یشپی کا اوئین حاسد حاسد کی نظر اگر لگی ہے تو اس سے بھی اللہ آپ کو شفا دے تو اگر جبریل جو مقرب فرشتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مقرب رسول ہیں ان پر وہ دم کر رہے ہیں تو ہمارے لئے کیا حکم ہے یعنی ہمیں بھی ان آیات سے پڑھ کے دم کرنا چاہیے پھر اسی طرح یہ ہے کہ بیماری سے شفا کی جو دعائیں ہیں اس کا بھی ایک آرڈ بنا ہوا ہے شفا کی ساری دعائیں کٹی کی گئی ہیں یہ آکنستین میں بھی ہوگا اگر کوئی شخص بیمار پڑ جاتا ہے اور صرف ایک دفعہ دم کرنے سے اس کا علاج نہیں ہوتا تو صبح شام پھر آیات شفا اس پر پڑھیں اور اس میں یہ دعا بھی ہے میں عظمت والے اللہ جو عرش عظیم کا رب ہے سوال کرتا ہوں کہ وہ تمہیں شفا عطا کرے تو اللہ اس شخص کو جلد شفا عطا کرے گا نظر آبد کا ایک خاص علاج بھی ہے اور وہ ہے نظر لگنے پر غسل کرنا اور غسل کرنے کا مطلب کیا ہے کہ جس کی نظر لگی ہے اس سے غسل کا پانی لے کے اب دوسرے جس کو لگی ہے اس کے جسم پر بہانہ اگر پورا غسل نہ ہو تو غسل کا پانی بھی لگایا جا سکتا ہے اس کے تین طریقے ہیں نظر لگانے والے کا پتہ ہو اور وہ رضا ماندو پانی دینے پر تو ٹھیک ہے دوسرا یہ ہے کہ غسل یا غسل کے بچے ہوئے پانی سے نظر لگے ہوئے شخص کا غسل کرنا مثلا آپ نے وہ لوٹے سے وضو کیا کچھ پانی بچ گیا تو اس پانی کو اس شخص پر ڈالیں جس کو نظر لگی ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ جس کی نظر لگی ہے اس کو یعنی کہ حضرت آمیر نے جب حضرت سحیل کو نظر لگائی تو اس وقت انہوں نے کیا کیا آمیر کو وضو کا حکم دیا انہوں نے اپنا چہرہ دونوں ہاتھ کونیوں تک اور دونوں گھٹنے اور تیبند کا اندرونی عصہ دھویا اور حکم دیا کہ ان پر اس پانی کو بہایا جائے تو انہوں نے جب وہ بہایا تو وہ بالکل ٹھیک ہو گئے تو انہوں نے یعنی پیچھے سے بہایا پیچھے سے پانی کو الٹایا اس طرح سے شروع کرنا چاہیے آج اگر کسی سے مانگے تو مائن کر جائے کہ آپ مجھ پر شک کرتے ہیں کہ میں کوئی حاصل ہوں تمہارا اگر نظر لگانے والے کا پتہ ہی نہ کون ہے جیسے کچھ کلچرز میں تو جیسے مراکو کے بارے میں شاید مجھے کسی نے بتایا تھا کہ وہاں یہ نارم ہے کہ جب شادی ہوتی ہے سب اچھے چھے کپڑے پین کے جاتے ہیں تو اپنے اپنے وزو کا پانی ایک ڈب میں ڈال دیتے ہیں اور کوئی مائن نہیں کرتا سب ہی ڈال دیتے ہیں تاکہ اگر کوئی کسی پر خوش ہو کے دیکھے اور اس کو لگے تو وہ اس پانی کو استعمال کر سکے ورنہ کس کو ڈونڈتے پھریں گے کس کی لگے سب ہی کا ہے اس میں وہی ٹھیک ہے تو اگر کوئی پتہ ہی نہ چلے تو پھر کیا ہے یعنی اس صورت میں کوئی بھی شخص موضوع کر کے پانی دے دے تو اس سے علاج ہو جاتا ہے اب چونکہ یہ علاج نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تو اس لیے اور اس کا تجربہ بھی کیا ہوا ہے تو اس سے علاج اور اس سے فائدہ ہونا جو ہے وہ مجرب ہے پھر اسی طرح جوٹے پانی میں بھی شفا ہوتی یعنی جس کی نظر لگی ہے اگر اس کا پیا ہوا پانی مریض کو پلا دیا جائے یعنی گلاس میں پانی پی کے رکھا ہے اس نے تو وہ اٹھا کر اس مریض کو پلا دیا جائے تو اس سے بھی فائدہ ہوتا ہے یا کہوہ یا کوئی بھی اس کی بچی ہوئی چیز جو ہے وہ استعمال کی جا سکتی ہے اسی طرح یہ ہے کہ بعض اوقات جو اس کے کپڑے ہیں یعنی کپڑا ہے تو اس کو پانی میں ڈال کے اس کا پانی نکال کے بھی لگایا جا سکتا ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر نظر پرانی بھی ہو چکی ہو تو بھی علاج کیا جا سکتا ہے پھر اسی طرح بیری کے پتوں سے علاج بیری کے ساتھ پتے لے کے کم از کم ساتھ زیادہ بھی ہو تو مٹی بھر کے بھی ڈال سکتے ہیں پانی میں ڈال کے سات مرتبہ سورت فاتح اکیس مرتبہ آیت الکرسی ساتھ سات مرتبہ محبزات کلو اللہ کلو زبرب الفلق کلو زبرب ناس تو یہ پڑھ گئے اور پھر یہ کچھ آیتیں ہیں وَدَّا كَسِيرٌ مِّنْ اَحْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِمْبَادِ اِمَانِكُمْ كُفَارًا سورت البقرہ کی آیت نمبر ایک سو نو ہے سورت النساء کی آیت نمبر ففٹی فور ہے سورت تاہا کی وَن تھرٹی تری ہے سورت قحف کی تھرٹی نائن ہے سورت ملک کی ون ٹو فور ہے سورت قلم کی ففٹی ون ہے اور سورت منی اسرائیل کی ایٹی ٹو سورت شورا کی ایٹی اور سورت خسلت کی فورٹی فور ان سب میں نظر کا ذکر آتا ہے یعنی نظر سے متعلق آیات میں کوئی نہ کوئی چیز آتی تو ان آیتوں کو پڑھ کے لاؤڈلی اس پانی کو انسان تھوڑا سا پی بھی لے بیری کے پتوں کا پانی لیکن جن چیزوں سے بچنا ضروری ہے وہ یہ کہ گلے میں کوئی چیز لٹکائی جائے یا بازو پہ باندھی جائے یا غیر شرعی جھاڑ کنکار کی جائے یا کاہنوں اور نجومیوں وغیرہ کے پاس جایا جائے یا کسی عامل ایسے کے پاس جائے جو عجیب و غریب قسم کی باتیں کرتا ہوں تو بات یہ ہے کہ جب قرآن میں علاج موجود ہے تو پھر کہیں اور جانی کی ضرورتی کیا ہے تو اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ہر پوری نظر اور ہر شر سے محبوظ رکھیں اور ہمیں شفاء کاملہ عطا فرمائیں اب اگر کسی کا کوئی سوال ہو تو میں حاضر ہوں یا کوئی کچھ کہنا چاہے تو کہیں استاذہ جیسے ابھی آپ نے فرمایا کہ کسی کو دیکھتے ہیں وہاں تحریف کر دیتے ہیں اور جیسے دوسرے نے آسکتی اس نے نہیں کہا ماشاء اللہ کس کو یاد دلا دیں جی ہاں یاد دلا دیں یا خود کہہ دیں یعنی اگر کوئی ایسے باتیں کر رہا ہے اور ماشاء اللہ کہیں نہیں رہا تو آپ ساتھ کہنا شروع کر دیں ماشاء اللہ بارک اللہ اللہ تعالی نظر ابت سے بچائے یعنی اگر کوئی آپ کو دیکھ کے تعریف کیے جا رہا ہے تو یا آپ کو دیکھے ہی چلے جا رہا ہے تو اس صورت میں اپنے لئے خود بھی پڑھ سکتے اور کوئی چیز استاذہ جس سے بھی آپ نے بتایا سکن کی تکلیف تو میں کسی کو جانتی ہوں ڈیلیس میں صاحبہ کو تو نہیں جانتی ہوں لیکن انہوں نے بتایا کہ ایک وہاں پر خاتون ہے جن کو بلیک پیچز ان کے سکن پر خود پر خود منشور ہو گئے اور پورا فیس وہ آرڑی دارک سکن کی قدرتی طور پر تھی تو اور ڈارک ہوندھا چل ہو گئے اور پیچز تھے تو ڈاکٹروں نے کچھ سمجھ نہیں آیا تمام علاج کر کے دیکھ لیا اور پھر اس کے بعد وہ بچاری مجبور ہو گئی جو حالات تھے تو جو میری نیس ہے وہ ایک سال کے بعد ان کو ابھی تھوڑے مجھے ملی تو دیکھا بلکل ٹلیئر اور بلکل صحت مند ہے تو میں نے پوچھا کہ آپ نے کس کا علاج کیا تو ان کا میں نے سارے علاج چھوڑ دیئے تھے اور وہ دن ہے اور آج کا دن ہے ایک سال ہونے کو میرے گھر میں سورے بکرہ نون سٹاپ میرے کمپیٹر پر چلتی ہے تو سارے شیعتین کا اثر تھا وہ جساں بلکل تو وہ تل گیاں اس طرح سے کہ اس قرآن پڑھنے کی برکت سے یا سننے کی برکت سے کہتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ آپ کچھ کہیں سورت بکرہ اگر ہم خود نہیں پڑھ سکتے بہت لنگی ہے جسے کمپیوٹر پر لگا چھوڑے ہاں جیسے یہ بتا رہی ہیں کہ انہوں نے کمپیوٹر پر لگانا شروع کر دی نانسٹاپ چل رہی ہے یا اگر کچھ اوٹیمیٹ کے پڑھ لیں ایسا کرنا چاہیے یا نہیں کیونکہ وہ تو پڑھ کے چلے جائیں گے ایک دفع پر روز تو نہیں کوئی آئے گا ان کا پڑھنا اور یہ کمپیوٹر کا پڑھنا ایک ہی چیز ہے یعنی جی دفعی تو وہ رہے گا جی دفعہ آپ پڑھیں گے یا میں پڑھوں گی لیکن ان کا کہنا یہ تھا جو کیا انہوں میں بتا رہی ہوں کہ وہ نانسٹاپ ایک سال سے چل رہی ہے ان کی گھر میں انہوں نے ایک بیش کے حصے میں لگا رکھا ہے کوئی قرآن پھون پر یا قرآن کمپیوٹر پر اور سورے بکرا یا قرآن جسے کہا چھوڑے ایسے ریپیٹیڈ موڈ پر لگا دیں وہ چلتی رہے چلتی رہا اس سے بیش میں ہو رہی ہے نہیں مطلب اپنے بیڈروم میں لگا دیں آپ نیچے ہیں لاؤنج وغیرہ میں ہیں بیڈروم میں لگی رہے لگی رہے لگی رہے تو جن کو لگی ہے ان کا سننا ضروری ہے وہ شروع میں سن لیں لیکن یہ ہے کہ گھر کے اندر اگر ایک تفاہ وہ اس کی بائیبز آ رہی ہیں تو انشاءاللہ اس سے بھی فرق پڑے گا وہ تو رات کو جب آپ سوئیں گے تو ہلکی آواز میں کان کے پاس لگا چھوڑیں بیڈ سائٹ ٹیبل پہ لگا کے چھوڑ دیں پائم سکتے ہیں کہ ان کا یقین نہیں ہوتا کہ نہیں ہمیں نظر نہیں لگی ہمیں لگا ان کو نظر لگی ہے ہم نے سنانا چاہ رہے لگی وہ نہیں سنانا چاہ رہے پھر گھر میں لگا چھوڑیں پھر گھر میں لگا چھوڑیں تاکہ اس کے اثرات جو ہیں کیونکہ یہ ہر چیز سنتی ہے جس استادہ آپ نے بتایا تھا سردیوں میں عام دینے لگا درخ جی استادہ کی ایک درخ تھی قرآن کی برکت سے لاہور میں کسی کے گھر میں میں گئی تھی تو بہت بڑا عام کا درخ تھا اور نومبر کا مہینہ تھا اور اس میں عام لگی وہ تھے تو کہنے لگی کہ میں ہر روز یہاں بیٹھ کے تلاوت کرتی ہوں اور میرا یہ عام کا درخ سال میں دو دمہ پل دیتا حضرت انس کی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا دیتی تو ان کا باغ بھی سال میں دو دفعہ پل دیتا تھا تو قرآن میں برکت تو ہے نا جی آپ نے مانتا ہے کہ کسی کا اگر نظر لگی ہوتی ہے تو کسی کا بچا ہوا بچا ہوا بہت بانی اس پر کے نظر اتار لے گا آپ کو پتا نہیں ہوگی کسی نظر لگی ہے لیکن جس کا اگر پانی اس پر ہے اور ان کو نہیں بتا کہ ان کو نظر لگی ہے اور ان کو اس پر ہے تو آپ کو ان کی نظر لگ سکتی ہے نہیں نظر نہیں لگ سکتی اس سے پانی سے نظر نہیں لگتی نظر نظر سے ہی لگتی ہے جی ایک کلچرل مس کنسپشن جو ہے اس کے بارے میں بتائیے جو نیمو اور مٹروں سے نظر اتاری جاتی ہے ہماری کلچر میں اسلام کی روشنی میں اس کی کیا حقیقت تو ٹوٹکا ہی ہے ایک ویکن یہ ہے کہ اسلام میں تو قرآن سے اور دعاوں سے یا بیری کے پتوں سے ہی ہے اتارنے والی بات تو اس میں کانسپٹ کیا ہوتا ہے کہ کیا چیز دور کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ مرچوں کو جیسے ساتھ دفعہ مما کے اور ان کو جلایا جائے تو اس کے اوپر دیکھتی آپ کے اوپر جلایا جائے ہو سکتا ہے کہ اس سے جو دھوہ نکلتا ہے وہ کڑوا ہوتا ہو اور وہ شیاتین بھاگ جاتے ہیں اگر نظر لگی ہوتی ہے تو مرچوں کی سمیل نہیں ہوتی اور اگر ہوتی ہے تو آپ کو پتہ یہ مرچیاں نے رکھی گیا تو کچھ کا لگ جاتے ہیں کچھ کہا نہیں سکتے کیونکہ یہ لوگوں کے تجربے کی بات ہے اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وہ تو وہی کے ذریعے ان تک آیا ہماری امی کے زمانے میں جیسے وہ گوشت وار کے کہتی تھیں کہ جانور کھا لیں گے اگر کھا لیا تو ہے اور اگر چھوڑ دیا تو نظر نہیں ہے یہ دوسرے کلچر سے آئیں جی جی جیسے قرآن لگاتے ہیں کھڑ دی تو is it necessary کہ جہاں پہ لگی گیا ہے وہاں پہ کوئی بیٹھی کھن رہا ہو یا is it کے مطلب گھر میں چل رہا ہے تو گھر میں چل رہا ہے کان میں پڑ رہا ہے تو کافی ہے اور اگر شدت زیادہ ہے مرز کی bed ridden ہے مریض یعنی بستر پہ ہے تو اس کے پاس لگانا ضروری اس کے کان کے پاس سلکی آواز میں لگی رہے کافی تو یہ چند چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی آخر ضعوانہ الحمد للہ رب العالمین سبحانت اللہ و بحمدک اشہد اللہ الہ الا انتا استغفر و اتوب انت السلام علیکم و رحمت اللہ و بحمد